پیارے دوستو جس طرح پوری دنیا میں ہر ملک کی آرمی اور ائر فورس اپنے وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمیشہ کوشا رہتی ہے ٹھیک اسی طرح ایک عملہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے جو کہ ایک دات کے ڈبے یعنی عبدوز میں رہتے ہوئے اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی دشمن ملک سمندر کے ذریعے حملہ نہ کر دے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عبدوز میں رہنے والے عملے کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور کیسے یہ لوگ کئی کئی مہینوں تک عبدوز میں زندہ رہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ مزید ویڈیو میں بڑھا جائے آپ تمام دوستوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو پیارے دوستو ہر کوئی عبدوز کے عملے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا بیریہ میں اس کے لیے سخت شرائط ہوتی ہیں جن میں سے ایک نفسیات کے امتحان بھی ہیں لمبی مدت تک ایک دات کے ڈیبے میں زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے کسی کی ایک گلتی لوگوں کی جانے خطرے میں ڈال سکتی ہیں اور اس کے لیے مضبوط آساب ضروری ہیں ایک وقت میں اس کو ایک ماہ تک کے لیے پلان کیا جاتا ہے ایک وقت میں زیر سمندر اور بغیر سطح پر آئے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ جو پبلک ہے وہ گیارہ ماہ کا ہے جو ایک امریکی عبدوز کا ہے امریکہ کی ایک وقت میں ساٹھ سے ستر عبدوزیں عالمی پانیوں میں ہوتی ہیں لمبا عرضہ بغیر سورج کی ایک چھوٹی سی جگہ میں بند رہنا آساب پر اثر ڈالتا ہے ایک نیوگلر عبدوز کتنی دیر پانی کے نیچے رہ سکتی ہے اس کا انحصار صرف اس پر ہوتا ہے کہ اس میں خوراک کتنی ہے اس کے علاوہ اس کے ریاکٹر میں ایک ہی بار ایندن ڈالا جاتا ہے جو اس عبدوز کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوا اور پانی کو ریجنریٹ کیا جاتا ہے اس لیے کھانا یعنی اس پر بسنے والے عملے کے لیے ایندن وہ واحد چیز ہے جو تیہ کرتی ہے کہ کتنا زیادہ وقت ایک گوتے میں لگا سکتی ہے عبدوز کے عملے کا وقت آٹھ گھنٹے کے تین شفٹوں پر تقسیم کیا جاتا ہے جس میں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کا پرائیویٹ وقت جس میں وہ کھیل سکیں پڑ سکیں ورزش کر سکیں اور آٹھ گھنٹے کی نیند شامل ہے رہنے کے لیے اس میں جگہ بہت کم ہوتی ہے اور چھوٹے تابوت نمہ بستر جس پر ایک پتلا سا پردہ الگ کرتا ہے پرائیویسی کا کوئی خاص تصور نہیں ہے ایک دن میں ہر وقت کسی نہ کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس لیے انچی آواز میں شور مچانا یا دروازے زور سے بند کرنا منع ہوتا ہے عام طور پر عملے کی تعداد یہاں کے گل بستر سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے بستر شیر کیے جاتے ہیں یعنی ایک شفٹ کے لیے جو بستر لگائے جاتے ہیں وہی دوسری شفٹ والے بھی استعمال کرتے ہیں مسئلہ صرف بستروں کا نہیں ہے بلکہ شاور اور ٹائلٹ کا بھی ہے سو سے زیادہ عملے کے لیے دو شاور ہوتے ہیں اور تین منٹ سے زیادہ نہانا منع ہوتا ہے عبدوز نہانے کا پانی سمندری پانی سے فیلٹر کرتی ہے کپڑے دھونے کی صرف ایک جگہ ہوتی ہے ٹائلٹ کا استعمال بھی دھیان سے کیا جاتا ہے فضلہ ایک خاص مقام پر جگہ ہوتا ہے جسے مناسب وقت پر عبدوز سے خارج کرنا ہوتا ہے عملے کی تفریقے لیے تاش اور ویڈیوز گیم کی اجازت ہوتی ہے جن سے ایک دوسرے سے اچھی دوستی بھی ہو سکے سب سے زیادہ جگہ عبدوز کا انجن لیتا ہے اور دوسرے نمبر پر کچن ہے جہاں پر اچھے اور ترہ ترہ کے کھانے موجود ہوتے ہیں مہینوں تک سمندر کے نیچے سٹریس والی زندگی گزارنے والے عملے کو خوش رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ شروع میں تازہ خانہ دیا جائے اس کے بعد ڈبوں والا خانہ دیا جاتا ہے عبدوز پر انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اور باہر والی دنیا سے رابطہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب عبدوز سطح پر آئے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے رابطہ کرنے والی عبدوز کا پتہ لگانا آسان ہے اور خموشی اس کے لیے عام ہے اس لیے یہ رابطہ کم ہوتا ہے عبدوز کا عملہ اپنی فیملی یا دوستوں سے ہفتوں یا مہینوں کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتا اس عملے کی آپس کی دوستیاں گہری اور تمام عمر رہنے والی بن جاتی ہیں کچھ ان لکھے اصول یہاں پر چلتے ہیں جیسا کہ کسی بھی متنازم عاملے پر کوئی بات نہیں کرنا سیاست جیسے موضوع کبھی بھی زیر بیس نہیں آتے عبدوز میں زندگی گزارنے کی اپنی روایات اور طریقے ہیں ان کو فوجی ڈسپلن کی کئی چیزیں بھی معاف ہوتی ہیں جیسا کہ حجامت یا روزانہ شیو کے بارے میں جب یہ ٹریپ سے واپس آ جائیں تو پھر یہ دوبارہ لاغو ہو جاتی ہیں لہٰذا عبدوز کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں ہے ہوا اور دوب کے بینا ہفتوں بند جگہ پر ہزاروں لوگ اس وقت دات کے اس کیپسول میں بند دنیا کے ہر سمندر کے نیچے تیر رہے ہیں موسیقی